اسلام علیکم دوستو اسے سفی ویڈیو کیسے سیل کیا جاتا ہے اپنے belief کو کیسے سیل کیا جاتا ہے اپنے idea کو دوستو یہ ایک natural born talent نہیں ہے but you can learn it and once you will learn it it will become a fun for you اس میں سمجھ لیں کہ کوئی system نہیں ہوتا but it's all about how you can understand the emotions behavior and situations اب اس کورس میں ہم آپ کو یہ تمام چیزیں complete طریقے سے سکھانے جا رہے ہیں دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں اگر کوئی انسان اپنے کیریئر میں آگے نہیں بڑھ پا رہا اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی پرفارمس کو سیل نہیں کر پا رہا اگر کوئی بندہ اپنے بزنس پہ فیل ہو رہا ہے that means وہ اپنے آئیڈی کو سیل نہیں کر پا رہا if you are negotiating, persuading, arguing, debating and influencing اور کسی کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے آئیڈی کو accept کر لے یا if you are resolving something it's all about sales آپ کی زندگی میں آپ کو چاہے گھر خریدیں پرسنل لائف میں چاہے آپ اپنے بزنس پہ کوئی آئیڈیا بچیں it's all about selling جب تک آپ کو سیلنگ کی سکلز نہیں آئے گی آپ کی پرسنل لائف میں بھی اور آپ کی پروپیشنل لائف میں بھی چیزیں مشکل ہوتی چلی جائیں گی اور آپ کے آگے بڑھنا مشکل ہو جائے گا یہ سمجھیں کہ now it's an essential part of the well-being اس کورس میں ہم نے آٹھ موڈیل تیار کیے جس میں ہم نے یہ وہ تمام چیزیں شامل کیے جو کہ ایک سمجھنے کے beginner level سے لے کر head of sales تک کے لیے ہیں کیونکہ میں نے اپنی پرسنل زندگی میں بھی starting کی تھی sales executive سے اور پھر میں director level تک گیا تو میں نے وہ تمام experience اپنے بھی اور اپنے ساتھیوں کے بھی اور سمجھیں books کی knowledge بھی Brian Tracy, Zig Ziglar ان کی بڑی بڑی کتابوں میں سے سمجھ لیں کہ جو بہتی important چیزیں تھی وہ بھی میں نے اس کورس میں شامل کیے ان آٹھ موڈیل میں میں نے دو سیکشن تیار کیے اس میں جو سب سے پہلا سیکشن ہے اس کے اندر آپ کو basic سے start کیے جائے گا اور میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں گا کہ customer کیا ہوتا ہے کتنے قسم کے customer ہوتے ہیں کون سے customer کے ساتھ کیسے deal کیا جاتا ہے کس کو کیسے treat کیا جاتا ہے اور کس کو کیسے keep کیا جاتا ہے کیسے retain کیا جاتا ہے customers کو دوسرے موڈیل میں انشاءاللہ میں آپ سے share کروں گا formula it's not formula it's a formula چار وہ ایسی چیزیں جو ایک difference create کریں گی آپ کی sales growth میں دنیا بھر میں جتنے بھی top not sales person ہیں ان کی characteristics میں آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ میں آپ کو وہ ideas دوں گا کہ کیسے آپ customer کو loyalty ladder پر لے جا سکتے ہیں اس کے آگے ایک اور موڈیل ہے جس میں میں آپ کے ساتھ وہ techniques share کروں گا جس کے ثروہ آپ ایک winner مند سکتے ہیں اس کے آگے کے موڈیل میں میں آپ کے ساتھ share کروں گا کہ sales person ایک ethical person ہوتا ہے کیونکہ ہمارے یہ common belief بھی تو ہے نا کہ sales person شاید جھوٹ بولتا ہوگا یا بھیمانی کرتا ہوگا اور اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے grow کیا جا سکتا ہے section 2 کے اندر جو ہے نا ہم لوگ advanced level کی چیزیں دیکھیں گے sales کی strategies دیکھیں گے formulas دیکھیں گے کیسے ان کو apply کرنا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ sales team کو lead کیسے کیے جاتا ہے کس کو کونسے task delegate کیے جاتے ہیں اور task delegation کے اندر ہمیں کیا کیا دیکھنا ہوتا ہے کہ کونسا شخص کونسا کام کر سکتا ہے اس کے آگے کے موڈیل میں ہم دیکھیں گے کہ time management کے بارے میں کہ sales person کے لیے time management کتنی important ہے اور sales deal کو close کیسے کیا جاتا ہے last module میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کچھ ایسے secret share کروں گا جو آپ میں نہ کمی سنے ہوں گے اور نہ کئی پڑے ہوں گے کیونکہ وہ بالکل practical life کی example سے related ہوں گے اور آخر میں ایک motivational ویڈیو ہوگی جو آپ سب کے لیے as a bonus ہوگی تو اب بالکل wait نہ کریں foreign is course میں register کریں اور enjoy کریں اور اپنی زندگی کی best investment کریں آپ کا دوست سبھی اسلام علیکم موسیقی